اسرائیل اور حماس کی جنگ کو دوستو آج سقریباً سو دن ہو چکے ہیں یہاں سات اکٹوبر دو ہزار تیس کو جس طرح سے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے اندر گھس کے تہل کا مچایا تھا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا تھا آج بھی اسی طاقت کے سنگ پوری طرح بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی حماس کے لڑاکوں اس سے اور زیادہ کئی گنات طاقت بر ہو چکے ہیں کیونکہ حماس کے لڑاکوں کو جس طرح سے الگ الگ دیشوں سے سمرتن مرائے اور حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی نیتنیاں کو دھول چٹانے کا کام کیا ہے وہ ساری تصویریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں لیکن دوستو آج پورے دو دن ہو چکے ہیں اس ید کو تو ابو عبیدہ یعنی کہ حماس کے پروقتہ ابو عبیدہ کا بڑا بیان تمامی دو عرب مسلمانوں کے لیے نکل کر آئے اس بیان کو سننے کے بعد شاید تمامی مسلمان اور عربی دیشوں کی جو ہے اندر کی آتما جاگ جائے کیونکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے تو شاید مسلم اور عربی دیشوں کی آتمایں جاگ سکتی ہیں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کی تو آتما کم سے کم جاگ ہی جائے گی وہیں پر دوستو امریکہ نے جو مورچہ یمن کے خلاب کو لگوا ہے یمن پر حملہ کرنا ہے امریکہ تو امریکہ کے عدیقاریوں نے بھی دوستو اپنی ہار مان لیے تقریبا سو مزائلیں یمن کے اوپر داگی گئیں لیکن پوری طرح سے وہ بفعل نہیں کوئی بھی ہانی کوئی بھی نقصان کسی بھی طرح کا نقصان یمن کے ہوتیوں کو نہیں پہنچا پائی وہیں پر دوستو امریکہ کے اندر جنتا جو ہے وائٹ ہاؤس کو بار بار گھیڑنے کا کام کر رہے ہیں وہ ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھا ہوا جس ویڈیو کے اندر وائٹ ہاؤس کے آگے جنتا نے خون سے جو ہے سنی ہوئی ڈالز یعنی گڑیاں جو بچوں کے ٹائز ہوتی ہیں گڑیاں جو ہوتی ہیں خون سے سنی ہوئی گڑیاں جو ہے سڑکوں پر ڈال دی ہیں کیونکہ امریکہ کے سمردن سے ہی اسرائیل نے غزہ کے اور فلسینی ایک بچوں کا نرسنار کیا ان کا قتل عام کیا تو بہت بڑی بڑی خبریں ہیں ساری خبریں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا ہر ایک خبر کو آپ لوگ اتھرہ غور سے دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ ہر ایک خبر سے روح بالو ہو سکے سب سے پہلے ہم لوگ روح کرتے ہیں امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا کہ وائٹ ہاؤس کے وہاں پر جنتا نے کس قدر اپنا پروٹیشٹ اور اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے امریکہ کے جو بائیڈن کے خلاف امریکہ کی سرکار جس طرح سے فلسینیوں کا نرسنہار کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو اب امریکہ کی جنتا کوئی طرح سے اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ کہیں ازرائیل جیسا حالات امریکہ کے نہ ہو جائیں کیونکہ ازرائیل پر حماس کے لڑاکوں نے اور حضباللہ نے جو تاور توڑ میزائلے دا گئی دیں جس میں کئی ناغرک اور کئی ازرائیلی سینک مارے گئی تھے امریکہ کی جنتا اتنی سمجھار ہے وہ جانتی ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے حملے ہوں گے تو یمن کی طرف سے بھی حملے ہوں گے اور وہ ساتھ طور پر جو ہے فیلسطینی سمرتن جتنے بھی لوگیں وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم ازرائیل کا سمرتن کرنا بن کرو آپ لوگ ایک بار اس ویڈیو پر نگاڑا لیے دوستو ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ساف طور پر وہاں پر جو ہے خون سے سنی ہوئی جو ہے ڈالز یعنی کہ جو گڑیاں ہیں ان کو وائلڈ ہاؤس کے سامنے پھیکا جا رہا ہے ایک بہت بھاری ویروت کیا جا رہا ہے بہت بھاری پروٹیش کیا جا رہا ہے اور وہاں کی جنتا جو ہے سرکار سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے غزہ کا ید بند کرو حملے کرنا بن کرو آپ لوگ کے سکرین پر میں ایک ٹوئٹ دکھا رہا ہوں اس ٹوئٹ کو آپ لوگ پڑھئے گا آٹی ٹوئٹ کر کے ایک ٹوئٹر ہینڈل ہے اس نے اس ویڈیو کو اس ٹائٹل کے سنگ شیئر کیا ہے فلسطینی حامی مظاہرین خون آلود بیبی ڈالز وائٹ ہاؤس کے سامنے پھیک رہے ہیں اسرائیل نے تین مہا کے اندر بارہ ہزار معصوم بچوں کو شہید کیا ہے اسرا کی بات کی جاری ہے کہ امریکہ کے سمرتن سے اسرائیل نے تقریبا پچھلے تین مہینے میں فلسطین اور غزہ کے اندر تقریبا بارہ ہزار بچوں کو معصوم بچوں کو پوری طرح سے شہید کیا ہے دوستو اسرا کی خبر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ سب جو ہے امریکہ کے سمرتن سے ہی ہوا ہے امریکہ نے ہی سمرتن کیا اور آج بھی امریکہ اسرائیل کا سمرتن کر رہا ہے اسرائیل کا سمرتن کرتے ہوئے ہی وہ یمن پر حملے کر رہا دوستو وہیں پر دوستو بڑی خبر جو ہے کینیڈا کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے کینیڈا کے اندر بھی بہت بھاری پروٹیسٹ دیکھنے کو ملائے فلسطینیوں کے سمرتن میں روڈ پر ریلیاں نکالی جارہی ہیں اور وہاں پر فری فری پیلسطین کے نارے لگائے جارہے ہیں ایک بار آپ لوگ اس ویڈیو پر نظر ڈالی دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا کہ کس قدر یہاں پر لنگاروں کے ساتھ روڈ پر جو ہے مارچ کیا جارہا ہے جنتہ سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور وہاں کی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن پر اور اسرائیل پر اسرائیل کے نیتنیہ اوپر جو ہے دواؤ بنائے جائے ان سے باتچیت کی جائے کہ وہ غزہ کے اندر اپنا نرسنہار بند کرے غزہ کے اندر فلسطینیوں پر حملے کرنا بند کرے اسراء کی ماں جنتہ کرتو ہی نظر آ رہی ہے فری فری پیلسطین کے نارے لگاتو ہی نظر آ رہے ہیں یہ درشد ہوئے کینیڈا کا بتایا جا رہا ہے ایک ٹائٹل کے سنگ شہر کیا گیا ہے آپ لوگ دیکھیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک جبردست پروٹیشٹ پروٹیشٹرز نے فری فلسطین کے نارے لگائے ہیں وہ صاف طور پر چاہتے ہیں کہ فلسطین کو فری کر دیا جائے اس کو آزاد کر دیا جائے صرف زمین ہتے آنے کے لیے ان لوگوں کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی نسل کشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جگہ جگہ سے یہ ورود اور پروٹیشٹ دیکھنے کو ملنا ہے دوستو دوستو آج جو ید کے سو دن پورے ہو چکے ہیں تو آئیڈی ایف کی سینہ کی طرف سے آئیڈی ایف کا کہنا آئے کہ اس جنگ میں جب سے یہ جنگ شروع ہی ہے تقریباً سو دنوں میں جو ہے تیس ہزار سینک اسرائیل کے جو ہے پوری طرح سے اپنگ مانے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ وکلان ہو گئے ہیں کسی کوئی مانسک روف سے وکلان ہو گیا کوئی ہاتھ یا پیر کسی بھی طریقے سے ان کو جو ہے اپنگ مانا جا رہا ہے اس طرح کا کہنا جو ہے اسرائیل کی سینہ کا تو اب وہ ایک بڑا سوال پوچھ رہے ہیں جو اسرائیل کی میڈیا بھی تک چھپا رہی تھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے چھپا رہی تھی دعویٰ کی جا رہا ہے کہ ہزماللہ کے نیتا آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ پچھلے سو دنوں میں تیس ہزار سے ادھک سینکوں کو کارروائی میں اپنگ مانا جا سکتا ہے بھائیو بہنو اگر ایسا ہے تو ان کے کتنے سینک مانے گئے ہیں یہ دشمن سینہ میں پوری طرح سے ابھوت پورو نقصان ہے صاف طور پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ پچھلے سو دنوں کے اندر جس طرح سے اسرائیل کی سینہ کو ہماس کے لڑاکوں نے ہرماللہ نے موہ توڑ جواب دیا ہے تو آئیڈی ایف کی سینہ اس بات کو سوئیکار کر رہی ہے اس بات کو مان رہی ہے کہ تقریباً تیس ہزار لوگوں کو آپ لوگ اپنگ مان سکتے ہیں اسرائیل کے سینہ کو تیس ہزار آدمیوں کو آپ اپنگ مان سکتے ہیں یعنی کہ ان کو آپ لوگ بکلان کہہ سکتے ہیں اب انہوں نے سوال پوچھائی کہ جب اتنے لوگ بکلان ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس پاس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر کتنے لوگ جو ہے اسرائیل کے مارے گئے ہوئے اسرائیل کی سینہ کے کتنے لوگوں کو ہماس کے لڑاکوں نے اور فلسطینی مجاہدوں نے اور عزباللہ کے لڑاکوں نے ڈھیر کیا ہوگا جس طرح سے ابو بیدہ کا ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ایک ہزار سینہ وانوں کو جو ہے اڑایا گیا ابو بیدہ نے اپنے خداپ کے اندر یہ بیان دیا کہ پوری طرح سے انہیں سو ایک ہزار سینہ وانوں کو ابو بیدہ نے اپنا نشانہ بنایا اب اس کے اندر کتنے لوگ موجود ہوں گے کتنے آئی ڈی ایف کے لوگ موجود ہوں گے اس بات کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں وہیں پر دوستو امریکہ جس سرا سے اپنا مورچہ یمن کے ہوتیس کے خلاف کھولا ہوا ہے یمن کے ہوتیس پر وہ تاور توڑ میزائلے داگ رہا ہے یمن کے ہوتیس پر حملہ کر رہا ہے یمن کے ہوتیس پر کارروائی کر رہا ہے دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ یمن پر تقریباً سو میزائلے امریکہ کی سینہ نے داگی لیکن کسی بھی طرح کی ایسی ریپورٹ سامنے نکل کر نہیں آئی جس میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یمن کا جتائی رہا ہے جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یمن کا بھاری نقصان ہوا ہے تو آپ لوگ اسکرین پر اس ریپورٹ کو ذرا غور سے دیکھئے گا کہ امریکہ کی سینہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم نے سو میزائلے داگی لیکن یمن کے ہوتیس کا ہم کچھ نہ بگاڑ سکے اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ کی وجہ سے یمن کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسکرین پر ریپورٹ دیکھئے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم ہوتی ہتھیار نہیں ڈون سکتے ہمارا انٹیل یمن میں اندہ ہے امریکی ادھکاریوں نے نیوارک ٹائمز کو بتایا یعنی کہ نیوارک ٹائمز جو ہے ایک میڈیا ہاؤس ہے اس کو امریکی ادھکاریوں نے بتایا کہ ہمیں حملے کے لکشے ڈونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ یمنیوں نے اپنے ادھکان شرطیار چھپائے ہیں اور ابھی بھی شپنگ کو دھمکی دینے میں شکچم ہے یعنی کہ جو جاز ہیں ان کو دھمکی دینا ان کا پوری طرح سے جاری ہے یمن کے ہوتیس کا وہیں پر جو ہے امریکہ کا ادھکاری کہہ رہا ہے کہ ہم نے سو سے ادھک میزائلیں لانچ کی لیکن ہوتیوں کو نقصان نیونتم رہا یعنی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوتیس کے پاس سعودی بمباری کا آٹھ سال کا انوباب ہے اور ان کے پاس سبھی پرکار کے ہوای حملوں سے بچنے کا کافی انوباب ہے اس طرح کی بات کہی داری ہے کہ امریکہ جس طرح سے یمن کے ہوتیس پر حملہ کر رہا ہے تو گودی میڈیا نے اپنا ننگا ناچ کرنا شروع کر دیا تھا کہ امریکہ بھی یمن کو مٹا دے گا امریکہ یمن پر میزائلیں داگے گا یہ کرے گا وہ کرے گا تو صاف طور پر اب امریکہ کے ادھکاری اس بات کو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یمن کے ہوتیس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں ہم نے تقریباً سو میزائلیں یمن کے اوپر داگی لیکن کسی بھی طرح کی حطاحت کی خبر سامنے نکل کر نہیں ہے کسی بھی طرح کے نقصان کی خبر سامنے نکل کر نہیں ہے دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے کئی بار تقریباً آٹھ بار اس ریپورٹ کے اندر دعویٰ کہہ جا رہا ہے لیکن بہت ساری ریپورٹ ہم نے دیکھی ہے جس میں الگ الگ انومان بتائے جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے کئی بار یمن پر حملہ کیا ہے کئی بار بمباری حملے کیے گئے ہیں یمن کے اوپر تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ بار یمن پر جو ہے بمباری کا اس کو انوباب ہے اور اس کے پاس سبھی طرح کی ان ہوائی حملوں سے بچنے کی جو ہے چیزیں ہیں ہوائی حملوں سے بچنے کا کافی اس کے پاس انوباب ہیں اس لیے امریکہ کی طرف سے داگی گئی مسائلیں پوری طرح سے بفل ہو رہی ہیں اور ابھی یمن کے خوتیس نے بھینکر کاربائی کرنا بھی باقی ہے لیکن ابھی سے امریکی عدیقاریوں کا اس طرح کا بیان سامنے آنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑے سوال کھڑے کرتا ہے وہیں پر دوستو ابو عویدہ نے دو عرم مسلمانوں کو ایک بڑی بات کہہ دی ہے تمامی مسلمانوں کو دنیا کے دو عرم مسلمانوں سے ایک بات کہی ہے کیا بات کہی ہے اس کیلئے پر آپ لوگ اس ریپورٹ کو دیکھئے کیونکہ آج جنگ کے پورے سو دن ہو چکے ہیں دوستو تو ابو عویدہ کا خطاب آیا میں نے آپ کو اشارنگ میں بتایا تو اب انہوں نے اس میں جو بات کہی ہے اس کو آپ لوگ سمجھنا چاہیے دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ ابو عویدہ کا مسلم جگت کو سندیش دو عرم مسلمانوں کو یہ بتانا ہمارا کرتبہ ہے کہ اسرائیل نے غازہ مہدکانش مسیدوں کو نش کر دیا ہے یہ اس پچھ دھارمک ید ہے جس طرح سے اسرائیل سلو سے ہی یہ چیختہ وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفینس میں اسرائیل کا نیتنیہ ہو چیختہ وہ نظر آ رہا ہے لیکن آدھ حماس کی ابو عبیدہ نے اس بات کو کلیر کر دیا اسرائیل نے غزہ کے اندر کئی مسیدوں کو پوری طرح سے نیس سے نابوت کر دیا غزہ میں ادھیکانز یعنی جادہ سے زیادہ مسیدوں کو اس نے نش کر دیا ہے اور ہمارا یہ کرتب ہے کہ ہم تمام دو عرب مسلمانوں کو اس بات کا سندیش بھیجیں اس بات کو سننے کے بعد بھی اگر مسلم اور عربی دیشوں کی آتما نہیں جاگتی دوستو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہودی اور نصارہ کہ یہ لوگ گلامی کرنے میں پوری طرح سے ویاس ہے دوستو تقریباً غزہ کے اندر 385 مسیدوں کو شہید کیا جا چکا ہے اس کے لیے پر آپ لوگ سائٹ میں یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر کئی مسیدیں کھنڈر ہو چکے ہیں پوری طرح سے اس کے لیے پر اس ریپورٹ کو دیکھیں اس ریپورٹ کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ بریکنگ نیوز غزہ میں اسرائیل درندوں کی مساجد پر بمباری کا سلسلہ جاری ایک اور مسید شہید کر دی 385 مساجد غزہ کی کلی یا جذبی طور پر اسرائیل شہید کر چکا ہے آج 15 جنوری کی ریپورٹ ایک اور مسید اس نے پوری طرح سے شہید کر دی ہے مسید پر ہمڑوں کر رہا ہے اور جو ہے گاڑ پا رہا تو حماس کے ابو بیدہ نے یہ بات خیال دی کہ ہمارا یہ کرتب ہے یعنی کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دو اور مسلمانوں کو اس بات کو بتائیں کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے ادھکانش مسجدوں کو شہید کر دیا 385 مسجدیں پوری طرح سے شہید کر چکا ہے اسرائیل یہ کوئی دیفینس کے نام پر ید نہیں لڑا جا رہا بلکہ یہ جو ہے اس پش ہے کہ یہ دھارمے کی ید ہے دھرمے کے نام پر ید دلڑا جا رہا ہے اور یہ یہودی جو ہے فلسطینیوں سے صرف اور صرف وہی بدلہ لے رہے ہیں جو ہیڈلر نے ان کا نرسنہار کیا تھا تو یہ کچھ بڑی اپ ڈیٹیں تھی دوستو جو میرے آپ لوگ کے سامنے چندی بینٹوں کے اندر رکھی امید کرتا ہوں ساری رپورٹ آپ لوگوں نے صحیح اور صحیح طریقے سے سنی ہوگی باقی آپ لوگ کے سوسٹیں اپنی رائے کمیش اکسن وہ ہمیں ضرور دی 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 گا میں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا